جب روشنی ہوتی ہے تو پھر اندھیرہ نہیں ہوتا روشنی کی عدم موجودگی ہی اندھیرے کی وجود کی زامن ہوتی ہے جب انصاف ہوتا ہے تو ظلم نہیں ہوتا جب نیکی ہوتی ہے تو بدی نہیں ہوتی اچھے کام خود کرنے پڑتے ہیں اور برے کام خود بخود ہوتے ہیں کسان کو کھیتوں میں فصل اگانا پڑتی ہے ورنہ کانٹے دار پودے جھاڑیاں خود بخود اگتی ہیں میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں Outwitting Devil یہ Napoleon Hill کی کتاب ہے یہ کہتا ہے ملکہ ایک انٹرویو ہے نیپولین ہل کی کتاب آپ نے شہد پڑی ہوگی ہم نے مگوائی تھی اور کچھ لوگوں نے پڑی بھی ہوگی Think and Grow Rich پڑی ہے کچھ لوگوں نے نہیں پڑی مگوائی تو کافی تھی دی بھی تھی انعامات میں بھی دی تھی تو وہ اس میں لکھتا ہے شیطان کا انٹرویو ہو رہا ہے شیطان کا شیطان جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے Oh Devil What the hell you are doing with the humanity تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرا نام ایترام سے لو میرا نام ایترام سے لو اس دنیا میں نوے فیصد لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور دس فیصد صرف گارڈ کو فالو کرتے ہیں اس لئے میں بڑا قابل ایترام ہوں میں جو ہے بہت بڑا لیڈر ہوں حالکہ یہ بات بڑی غلط ہے Astagfirullah Astagfirullah لیکن شیطان کیسے انٹرویو سے کیونکہ عظیم رائٹر ہے نیپولین ہل کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے وہ شاید ہمیں جنجھوڑ رہا ہے کہ نوے فیصد آبادی ہماری شیطان کو فالو کرتی ہے رحمان کو نہیں کرتی شیطان سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے لوگوں کو اپنا شکار کیسے کرتے ہو اس لئے کہا بڑا آسان ہے لوگوں کو شکار کرنا بڑا آسان ہے وہ لوگ جن کا کوئی مشن ہوتا ہے جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا ہوں ان کو نہیں ہلا سکتا وہ پوچھ سے نہیں ہلتے میرا شکار صرف وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے جو سوستہ اور کائل رہنا چاہتے ہیں جو زندگی میں سٹرگل کا نام تک نہیں جانتے جو سوچتے ہیں کہ بس دنیا ایسی چلتی رہے گی مجھے خوراک ملتی رہے گی میں بس ایسی ہی سوتا رہوں گا بدمینت رہوں گا کہتا ہے یہی لوگ میرا شکار ہوتے ہیں بڑے آسانی سے میں ان کو پھنسا لیتا ہوں تو بہت لمبی کتاب ہے لیکن ایک بڑا مقصد اور سبق اس میں چھپا ہے کہ ہم ہمیں اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے ہمیں کامیابی کے لیے میند کرنی پڑتی ہے ورنہ ناکامی خود بخود آ جاتی ہے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے ورنہ ناکامی جو ہے خود بخود ہمارے پاس چل کر آ جاتی ہے اور جو لوگ میند کے عادی ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے جن کا کوئی مشن ہوتا ہے ان کو شیطان بھی ہلا نہیں سکتا آپ لوگ اپنے آپ کو جنجوڑیں کیا آپ واقعی committed ہیں کیا آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا اور آخرت کے لیے کچھ آپ کا مقصد ہے یا صرف صبح اٹھنا بے ڈھنگی چال چلنا اور سارا دن سستی میں گزار دینا پھر سستی میں نہیں گردتا پھر آپ کو شیطان کہیں اور لے جاتا ہے کہاں لے جاتا ہے ساری رات آپ سے پپ جی کھلواتا ہے کھلواتا ہے آپ سے ابھی بھی ییس بڑے حرور سے کہا ہے ییس پھر آپ سے free fire کھلواتا ہے پھر آپ سے کئی نافرمانیاں کرواتا ہے پھر آپ سے والدین سے آپ کو لڑواتا ہے والدین کی عزت آپ سے چھین لیتا ہے آپ سے اساتذہ کی عزت چھین لیتا ہے پھر وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اس کے شکار سے بچنا ہے تو پھر آپ کو اپنا کوئی مقصد سیٹ کرنا ہے پھر آپ کو میند کرنی ہے جد و جوت کرنی ہے تاکہ آپ سستی میں رہتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہ کریں ناکام نہ ہو ناکامی خود بہت چل کے آئے گی آپ کے پاس لیکن اگر آپ نے مقصد سیٹ کر لیا ہے میند کرنے کے عادی بن گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے سٹڈی کیسے کرنی ہے اگر نہیں جانتے تو جان لیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نیکی کی طرف آئیں بدی کی طرف نہ جائیں آپ ایکٹیو ہو جائیں کام کرنے والے بن جائیں سستی اور کہلی میں وقت نہ گزاریں سستی اور کہلی انسان کو کمزور کر دیتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی اس میں مایوسی ہوتی ہے اس میں پریشانی ہوتی ہے اور انسان پتنی کہاں تک دور چلا جاتا ہے کہ بعض اوقات واپس بھی نہیں آسکتا اس سے پہلے کہ آپ کسی اور چیزوں میں فنس جائیں آپ بھی شیطان کے چگل میں فنس جائیں آپ اچھے کام کرنے کے عادی ہو جائیں شکریہ